اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وادی محسر سے جمرے اقبہ تک ایک وسی میدان ہے یہیں پر جب شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کنکری ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا اسی کی یاد میں یہاں پر جمرے اقبہ جمرے غستہ اور جمرے اولہ کے نام سے تین ستون بنا دیے گئے ہیں انہی جمرات پر حاجی لوگ دس سے بارہ زلحجہ تک کنکریہ مار کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں منہ سے قریب وادی محسر میں حاجیوں کو قیام کرنا ممنوع ہے کیونکہ اسی جگہ پر ابراہ نامی بادشاہ اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبابیل پر ان دونے کنکریوں کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ زخمی پیر کا اچھا ہو جانا کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے موخے پر زید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پیر پر تلوار کا زخم آ گیا تھا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا مبارک تھوک ڈال دیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو سور نیسا آیت نمبر انیس فائدہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں احرام باندھے تو اس طرح تلبیہ کہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبینا اس طرح تھا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں ہر قسم کی تعریف نعمتیں اور ملک و حکومت کا مالک تو ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت حج و عمرہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کی جماعت ہیں جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں ابن ماجا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ناماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اسی سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت اس پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے سور نور آیت نمبر ترسٹ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا سامان چند روزہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لئے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا سور نساء آیت نمبر ستہتر نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سوریلی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑے سونے کی اور اس کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے جو ایسی سوریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی نمبر نو طب نبوی سے علاج دعا جبرائیل سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ یبریکہ ومن کل دائن یشفیکہ ومن شر حاسد اذا حسد وشر کلی زیعین مسلم نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو اور جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ دو لیکن اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لئے دعا ہی کرو یہاں تک کہ تم کو اتمنان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا نسائی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی